اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹس میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحق میں ہوں اور باپ جان اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں بات ہوگی غان کی شرط کیا شناختی کارڈ دو سامان لو ووٹ خریدنے کا منصوبہ موطل اور شرائع سود کتنی ہو گئی سب سے پہلے سب سے اہم خبر ہر ایک سے الیکشن پر بات کرنے کو تیار ہیں جو بھی بات کرنا چاہتا ہے تحریک انصاف کے دروازے کھلے ہیں چیرمن تحریک انصاف امران خان کا سیاسی صورتحال پر بڑا بیان زمان پارک میں سینئر صاحبیوں سے ملاقات میں غیر رسمی گفتگو کے دوران امران خان نے کہا کہ بات صرف الیکشن پر ہو سکتی ہے جن کو مسلط کر دیا گیا ہے ڈر ہے وہ ملک کا کیا حال کر دیں گے مجھے اپنی نہیں ملک کی فکر ہے آج عمام جن مشکلات سے دو چار ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں میں اپنی فوج کو کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشون نہیں رہا مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں سردوں پر ڈیوٹی دینے والے جوان میرے بچوں کی طرح ہیں معیشت اور ملک کے ہر بہران کا بہتر حل الیکشن ہے آپ کو بتائیں کہ شیخوپورا کے کمپنی باغ میں تحریک انصاف کا پنڈاز ست چکا ہے کاکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے کچھ دیر بعد چیئرمند تحریک انصاف جلسے سے خطاب کریں گے شیخوپورا کے ساتھ ساتھ لاہور کے علاقے دھرمپورا میں بھی تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج پنڈاز سجا ہے شیخوپورا کے کمپنی باغ میں اور کاکنان کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد پنڈاز کے اندر موجود ہے کچھ دیر بعد چیئرمند تحریک انصاف امران خان اس پنڈاز میں پہنچیں گے اور کاکنان سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ لاہور کے علاقے دھرمپورا میں بھی آج پاکستان تحریک انصاف پاشو کرنے جا رہی ہے اور وہاں پر بھی جیمن تحریک انصاف امران خان خطاب کریں گے شیخوپورا کے کمپنی باغ میں تحریک انصاف کا پنڈاز سچ چکا ہے کاکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے شیخوپورا سے غلام مصطفیٰ موجود ہے ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں غلام مصطفیٰ بتائے گا شیخوپورا میں کتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکلی ہے خواب سننے کے لیے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بڑی جو کارکولان ہے وہ جھنڈے لے رہا کر اپنے قائد سے محبت کیا جانتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر چیرمن امران خان یہاں پر تشریف لائیں گے اور آپ نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ خطاب کرے کہ میں صرف کچھ یہاں پر شریف موجود ہے یہاں سے جانتے ہیں یہاں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی پچھتر سالہ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو قائد آزم کے بعد اگر ہمیں لیڈر ملا ہے تو امران حان کی صورت میں ایک بہادر ایماندار لیڈر ملا ہے جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جس نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا اور پاکستانیوں کی عزت پوری دنیا میں بنائی اور جبی سبائیت کی دسانسی اور اس ساری سیاست کو دفن کر دیا جو اپنے مقاعد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پر موجود اور آپ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کاکنان شیخوپورا کی صورتحال کے حوالے سے غلام مصطفیٰ بتا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود دے گا لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے مہوش سحیل وہاں پر موجود ہے مہوش بتائے گا لاہور کے پنڈال کی کیا صورتحال ہے پھلکل اس وقت میں دھرم پورا پی پی ون سٹی ایٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگوں کا آنے کا سلسلہ وہ بھی شروع ہو گیا ہے خواتین وہ بھی ہم دیکھنے کے آ رہے ہیں اور مرد حضرات دونوں لوگ کی کیونکہ سیکشنز الگ الگ ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھنے کے کرسیاں آہستہ بھڑنے لگ گئی ہیں تیاریوں کی اگر بات کریں تو تیاریاں جو ہیں ابھی تک جاری ہیں اگر آپ پیچھے سٹیج بھی دیکھیں جو ان کا مائک ہے جہاں پر وہ بھی ساری جگہ تیار کے لیے جہاں پر آگے عمران خان نے بیٹھنے کرسیاں وغیرہ سارا کچھ لگ گیا ہے لوگ جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہاں پر جو ہیں لوگ آئیں گے اور یہاں پر عمران خان آ کے جو ہے وہ کتاب کریں گے اور زیریکن صاحب کے دو مقامات پر جو ہے وہ اپنی سیاسی قوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے پہلا جلسہ جو ہے وہ شیخوپورا میں ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حرمپورا میں ہو رہا ہے میاں اکرم عثمان جو پی پی ون پفٹی ایٹ کے امیدوار ہیں وہ بھی جلسے سے جو ہے وہ یہاں پر کھتاب کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کا بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ جو ہے وہ چیک کریں کہ ان کا ووٹ جو ہے کہیں ادھر 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 حلقے میں تو نہیں کسی اور میں چل گیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ووٹ جو ہیں وہ بھی شفٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ آٹے کی تھیلیاں دے دے کہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خریدا جا رہا ہے ان کے ووٹ جو ہے ان کے شناکتی کارٹ جو ہے وہ بھی سمٹ کیے جا رہے ہیں کہ لوگ باہر جو ہے جب اپنا ووٹ ڈالنے ہیں تو ان کو تبھی جو ہے وہ ان کے شناکتی کارٹ جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے تو ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی عمران خان یہاں پر آئیں گے اور آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ کتاب کریں گے ٹھیک ہے آٹھ بجے کے قریب جو ہے میں تحریک انصاف وہاں پر کتاب کریں گے لاہور کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرنی تھی ماوش اور غلام مصطفیہ ہمیشہ ککورا کے حوالے سے بتا رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ قبروں میں آگے دیکھئے اندھے نگری چوپٹ راج اور شرع سود کتنی بڑھے گی شناختی کارڈ اور راشن لو نون لیگ نے لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو ستر میں دھانلی کا نیا طریقہ نکال لیا یوٹیلٹی سٹورز ٹرک نون لیگ کے امیدواروں کے دفاتر کے باہر پہنچا دیے گئے پی پی ایک سو ستر میں عوام سے شناختی کارڈ یوٹیلٹی سٹورز کا آٹا چینی اور گھی عوام میں تقسیم نون لیگ کے امیدوار امین چودری اور ان کے بھائی آن چودری یوٹیلٹی کے اشیاء کی تقسیم کی خود نگرانی کر رہے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز ٹرک نون لیگ کے امیدواروں کے دفاتر پہنچا دیے گئے ہیں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی وقت ہوا ایک بریک بریک کے بعد دیکھئے کہاں کہاں بارش بینک کب تک کھلے ہیں اور وزیراعظم کا استفاہ دینے کا اعلان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے